السلام علیکم امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیرے سے ہوں گے تو آج میں آپ کو سٹیچ ڈریسز دکھاؤں گی اور ان کی ڈیزائنڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس طرح سے میں نے ان کے اندر ڈیٹیلنگ کی ہے تو یہ والا جو بلیک ڈیس آپ سب سے پہلے دیکھیں گے یہ خدر فیبرک میں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جو اس کی فرنٹ سائیڈ ہے نا وہ فل ہمارے پاس اس طرح ایمبرائیڈ آئی تھی اور پینلز میں آئی تھی ٹھیک ہے یہ ابھی میں آپ کو سمج جاتی ہوں یہاں پہ نیک اس کی دیکھ لیں راؤنڈ نیک اس کی میں نے رکھی ہے اور لیف کٹ کے ساتھ اس کو میں نے تیار کی ہے اس کی اوپر کافی ہی ایمبرائیڈری تھی اس لیے میں نے زیادہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈیزائننگ نہیں کی اور یہ دیکھیں پینلز میں جہاں پہ ہمارے جو آ رہے تھے وہاں پہ ہم نے اس طرح سیڑی لیس رکھ کے لگائی ہے اور اندر سے جو ہے وہ میں نے پٹیاں رکھ کے سٹیچ کی ہے تاکہ اندر سے سکن نظر نہ آئے ٹھیک ہے اب یہ اس کی سلی سلیوز دیکھ لیں سلیوز کی اوپر بھی اسی طرح یہ دیکھیں تین بارڈر جو ہے نا یہ ایمرائیڈٹ تھے اور فرنٹ پہ صرف اس کے میں نے اس طرح لیس یوز کی ہے پلٹے کے ساتھ اور یہ پلٹا جو ہے نا وہ میں ریڈی میٹ لے رہتی ہوں اس کے ساتھ جو ہے اس میں سے ڈوریڈ موو کر کے تو اس طرح میں رکھ کے اس کو سٹیچ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے ایزلی جو ہے نا وہ ٹائم بھی ہمارا بچ جاتا ہے اس میں اور کلر بھی ہم اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں ٹ ٹھیک ہے باقی اس میں اتنی زیادہ ریزائننگ نہیں ہے کیونکہ یہ ایمرائیڈر تھی بیک اس کی پلین تھی تو اسی طرح سے میں نے اس کی ریزائننگ کی ہے تھوڑی تھوڑی سی ٹھیک ہے کیجول ڈریس تھا یہ اب اس کا ٹراؤزر دیکھ لیں ٹراؤزر کی جو اس ٹراؤزر کی ویڈیو جو ہے نا وہ میں پہلے سے اپلوڈ کر چکی جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ میرے چینل پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں ڈیٹیلنگ کے ساتھ اور ایزلی میں نے اس کو سٹ کیا ہے اس میں میں نے کپڑا جو ہے کٹنگ نہیں کیا اور اسی طرح میں نے اوپر رکھے لیس بھی یوز کی ہے اور اس کی اوپر ریزائننگ بھی کی ہے باقی جو ہے وہ فرنٹ پلین بیک لاسٹک کے ساتھ اس کو تیار کیا ہے ٹھیک ہے اب جو سیکنڈ ریس ہے یہ دیکھیں یہ بھی اس طرح یہ لون فیبرک میں ہے اور اس کو ہم نے نا کاپی کیا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح ہم نے ریزائننگ اس کیا کوپی کیا یہ دیکھیں یہ والا جو ہے نا اس کی پوسٹر پکچر کی اوپر جو ریزائننگ تھی سیم ہم نے اسی ریزائن کو فولو کی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں کٹ کے ساتھ جو ہے سلیوز ہے دامن کی اوپر بھی لیس ہے سلیوز کی اوپر بھی اور نیک جو تھی اس کی نیک اس کی آرہی تھی امڈرائیڈڈ باقی جو ہے یہ فل اس طرح لون پرنٹڈ میں تھا ٹھیک ہے صرف اس کی نیک کی اوپر جو ہے نا ہیوی امڈرائیڈری تھی تو اس کی ریزائننگ جو ہے وہ سیم ہم نے اسی طرح سے کی ہے اس میں شلوار تھی تو ہم نے ٹراؤزر اس کو تیار کی ہے یہ دیکھیں اس کی نیک دیکھ لیں اس کی امڈرائیڈری دیکھ لیں اس طرح سے بہت ہی خوبصورت اس کی امڈرائیڈری تھی تو سینٹر میں جو ہے نا یہ ہمارے پاس پلین کپڑا تھا اس میں سے خالی تھا ٹھیک ہے تو میں نے � اس طرح سے بوٹ پائپنگ کی ہے اور دو کلر میں میں نے یہاں پہ پلس اٹیچ کی ہے بلو کلر میں اور ڈریس کے ساتھ گرین کلر ٹھیک ہے اور اس طرح میں نے اس کی نیک تیار کر دیا اب سلیوز اس کے دیکھ لیں اوپر سے جو ہے وہ میں نے اس طرح جتنے بھی تیار رکھنے تھے اور اس طرح باقی لینڈ میں نے لے کے تو باقی نیچے جو میں نے رکھنا تھا کارٹیس کا اس حساب سے میں نے سلیو کٹنگ کیے تھے اور لیس جو ہے اس طرح سے ڈبل کپڑے کے ساتھ ہم نے اس کو تیار کیے ٹھیک ہے سارا جو ہے یہ اسی طرح لیس لگا کے میں نے اس کے سلیوز تیار کیے تھے اور دامن کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیس یہ بھی میں نے اوپر رکھ سٹیچ کی تھی اس میں میں نے کٹ نہیں لگایا تھا چوکس کے اوپر دامن کے اوپر جو ہے ٹراؤزر کا پلٹا لے کے اس کے ساتھ میں نے لیس سٹیچ کی ہے ٹھیک ہے یہ تینوں ڈریس جو ہے نا وہ سیم سائز میں ہے اور کرتہ سٹائل میں میں نے ان کو تیار کی ہے اب اس کا ٹراؤزر دیکھ لی ٹراؤزر کی اوپر بھی اس کی تھوڑی سی اس طرح سے میں نے ریٹیلنگ کی ہے لیس کے ساتھ جو ہے میں نے کروس میں پنٹکس ڈال گئی اور تیار کی ہے ٹھیک ہے یہ بھی اوپر رکھ کے میں نے اس کو سٹیچ کیا تھا میں نے کٹ نہیں لگایا اس میں ٹھیک ہے یہ بھی اسی ذرا فرنٹ پلین اور بیک لاسٹک کے ساتھ اس کا بیلٹ ہے یہ فل ڈریس دیکھ لیں اس طرح سے اب یہ تھرڈ والا جو ڈریس ہے یہ بھی کافی خوبصورت ہے آپ دیکھیں گے اس کی جو ہے یہ فل آپ کو ایمبرائیڈری اس میں ملے گی ڈریس میں ٹھیک ہے یہ والا جو ڈریس ہے اور نیک جو ہے اس کی بہت ہی خوبصورت تھی اس طرح سے بوٹ شیپ میں اس کی نیک تھی تو اس طرح میں نے اندر سے جو ہے پہلے اس کو تیار کر کے کٹنگ کر کے تو کپڑے کیوں پر پنٹکس ڈال کے اور پھر اس کو میں نے سٹیج کیا تھا جتنے بھی مجھے چاہیے تھی اس کی نیک کی جو ہے نا سائز چاہیے تھا یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر یہ بوٹ نیک ہے اور اس کی جو چڑائی ہے نا مطلب یہ کھلا جو میں نے رکھا ہے یہ آٹھ انچ اوپر سے کھلا ہے ٹھیک ہے یہ بھی پینلز میں آیا تھا ہمارے پاس کپڑا تو فلاور کے ساتھ جو ہے وہ کنٹراز لے کے ہم نے لیس اس طرح سے سیڈ لیس لے کے ٹھیک ہے اس میں ایڈ کی ہے اور پینلز کو جو ہے وہ جوائنٹ کیا ہے سلیوز اس کے دیکھ لے سلیوز بھی اسی طرح ہمارے پاس آئے تھے بارڈر جو ہے یہ الگ سے تھا تو جہاں پہ ہمارا جوائنٹ آرہا تھا جوائنٹ میں اس طرح سے میں نے لیس فل کی اور فرنٹ پہ جو ہے اس طرح پلٹے کے ساتھ لیس یوز کی ہے صرف اس کے بھی سلیوز کے اوپر ہی میں نے لیس لگائی ہے اور یہ بارڈر پٹیاں بھی تھی ٹھیک ہے اسی طرح سے فل پیچ تھا یہ اور آگے لیس اور پلٹا لگا کے اس کو سٹیچ کیا اب جو بارڈر دامن کے اوپر جو اس کا بارڈر آرہا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ڈبل بارڈر آیا تھا ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کو بھی جب میں نے جوائنٹ کرنا تھا تو اس میں بھی میں نے لیس فل کی ہے اور بیک اس کی بلکل پلین تھی بیک کی اوپر میں نے صرف دامن کے اوپر اس طرح یہ والی بروائنٹ پٹی اٹیچ کی ہے چاکس کی اوپر آپ دیکھ لیں اس طرح میں نے پنک کلر کا پلٹا یوز کی ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ اپنے ڈریس کی ریزائنی کر سکتے ہیں اب اس کا ٹراؤزر دیکھ لیں یہ دیکھیں ٹراؤزر جو ہے اس کا بلکل پلین آیا تھا ہمارے پاس تو اسی ڈریس کی پٹی ہیں جو ہے وہ میں نے لے کے اس طرح سے ٹراؤزر میں بھی اس کی ڈیزائنی کر دی ہے فرنٹ سائٹ میں میں نے اس طرح سے کراس میں دو دو پلیٹس ایڈ کی ہے پھر سینٹر میں میں نے جو ہے وہ اس طرح ایک اوپرائنٹ پٹی اٹیچ کی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا صرف میں نے فرنٹ سائٹ پہ اس کو ڈیزائنی کی ہے ٹراؤزر کو یہ میں آپ کو قریب سے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اور اس کا جو پائنچہ ہے 6.5 ہے ٹھیک ہے صرف فرنٹ سائٹ پہ اس کی ڈیزائننگ کی ہے بیک پہ ضرورت نہیں ہے تو اس طرح سے تھوڑی سی جو ہے نا ڈیزائننگ کریں اپنے ڈریس کے اندر ڈیٹیلنگ کریں تو وہ خوبصورت جو ہے ہمارے ڈریس تیار ہو سکتے ہیں اور فرنٹ پلین بیک لاسٹک ٹھیک ہے یہ بھی کرتہ سٹائل میں تھا اور ویڈیو کی لاسٹ میں جو ہے آپ کو اس کی جو ہے فل ڈریس کی پکچر ملیں گی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹ کر کے مجھے بتائیے کہ آپ کو کون سا ڈریس اس میں سے زیادہ اچھا لگیا ٹھیک ہے اور جو لوگ چینل پہ نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو تک اجازت نے اللہ حافظ ہی سے زیادہ